54 روپے سے زائد ڈیفالٹ فراڈ اور منی لانڈرنگ کرنے کے مقدمے میں نامزب ملزمان نے زمانت قبل از گرفتاری کے درخواست دائر کر دی ہے خراجی بینکنگ جرائم کوٹ پر 54 روپے سے زائد ڈیفالٹ فراڈ اور منی لانڈرنگ کرنے کے مقدمے میں نامزب 26 ملزمان نے زمانت قبل از گرفتاری کے لیے رجوع کر لیا عدالت کی جانب سے ملزمان کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزمان کی زمانت کی درخواست پر وکلہ سے دلائل طلب کر لیے ہیں عبوری زمانت حاصل کرنے والوں میں نجم الساقب خورم شہزاد احمد اقبال اشرف اور دیگر شامل ہیں مقدمے میں نامزد ملزم ممتاز حسن عدالتی ریمان پر جیل میں ہیں ایف آئی اے کے مطابق ہیسکول پیٹرولیم کمپنی کی جانب سے چپن ارب روپے سے زائد بینک بیفال مالیاتی فراؤڈ اور منی لانڈنگ کے الزام ہے نیشنل بینک اور ہیسکول کے سابق اور موجودہ افتران سمیں تین ملزمان کے خلاف مقدمہ دش کیا گیا تھا وقاس خان کراچی اب تک